جہاں ایک اور یوگی راج میں اتر پردیس پولیس ایکشن موڈ میں ہے تو وہی بدماس بھی اتنی سکتی ہونے کے باوجود ایک سے ایک بڑھ کر سنگین وارداتوں کو انجام دینے سے نہیں چھوک رہے ہیں تازہ معاملہ گڑ مختیسور کے چھتر گاؤں اللہ بکسپور کا ہے جہاں پر کچھ آگیات بدماسوں نے بزرگ پتی پتنی کی گولی مار کر ہتیا کر دی وہی اس قبر پر جیادہ جانکاری کے لیے سواداتہ اشجد کا روک کرتے ہیں اشجد جہاں اتر پردیس میں یوگی شرکار کرائیم اور بھرشتہ چار کو لے کر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہی آج بدماسوں کے ہونسلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ آسانی سے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں یہ بدماس اس پر کیا کہیں گے آپ یہ راتری لگ بک دھو بھر یہ کا معاملہ ہے جنپرد ہاپور کے کوتھولی گھر مختیسور چھتے کے گنام اللہ باشور میں اپنا ایک پریوار نیسل ہائیوے سے چھتا ایک اپنا فارم ہاؤس سے لاتا ہے اس فارم ہاؤس پر ہی رکا راتری نباس کرتا ہے راتری لگ بک دو بجے کچھ بدواد ان کے گھر پر گھوز رہے اور ان کے دونوں پتی پتنی کو بولی مار کر ہتیا کر دی اور وہیں پر جو ان کی نوکرانی تھی جب اس نے اس کا بروز کیا تو اس کو بھی بندگ بنا دیا جی پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے اس گھٹنا کو لے کر پولیس کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کو شکر کھولنے کا پریاض کیا جائے گا ابھی گھٹنا کا کچھ لوگ ان کو پرافت ہوئے ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اشجد اگر آپ کی پیڑیت پک سے بات ہوئی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے نظر آئے اس پوری گھٹنا کو لے کر پیڑیت پریوار کا اس کی فیملی جو ایک بیٹا ہے جو کہ کچھ مند مند ٹائپ کا ہے اور جو ایک بیٹا انہوں نے گھوڑے لے رکھا ہے جس کی عمر لگ بھر آپ سے دس سال ہے وہ بیٹا بھی کچھ بھی بھول لے کے لئے سکشم نہیں ہے لیکن نوکرانی کا کہنا ہے کہ بدماس و دوبارہ جیسے ہی کوئی لوگ کی آواز سنی وہ اپنے پور جی ایٹکیٹر جو اچھے سوامی ہیں میری جولگے ان کے پاس پہنچی تو دو تین لوگ بدماس تھے انہوں نے اس کو بندگ بنا دیا شکریہ حضرت تمام جانکاری دینے کے لئے آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھئے کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا تو ہم آپ کا پھر سے رکھ کریں گے